اگر آپ مستنگ میں سو کول دہشتگردی کے ایک چھوٹے سے تاریخ کو دیکھیں تو آپ یقیناً کئی چیزوں کے کئی سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے مستنگ میں ایک واقعہ پیش آیا دوہزار ستارہ بارہ مئی کو اور اس میں چھبیس لوگ شہید ہوئے اور وہ جمعہ کا دن تھا اس کو ایک مذہبی شکل دیا گیا بہرحال ریاست میں دیا اور اس کا جواب دے ریاست کو ہونا چاہیے پھر تیرہ مئی دوہزار اٹھارہ بروز جمعہ وہ بھی جمعہ کا دن تھا اس میں دو سو سے زائد لوگ درینگر میں شہید ہوئے اور یہ جو طاقتور ڈراماباز ریاست ہے اس کا آج تک کوئی نتیجہ ہمیں نہیں ملا کہ ریاست جس کے بڑے خفیہ ادارے ہیں اور پوری دنیا میں سنتے ہیں کہ مشہور ہیں مگر وہ اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکال سکے ہاں جالی طریقے سے دو چار ایسے واقعات پیشان ہونے کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا ماسٹر مائنڈ کو کبھی پکڑا نہیں جاتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے لوگوں کا میرے اس آج کے انٹیویو سے لوگوں کے طرف سے ریاست سے سوال ہے کہ ماسٹر مائنڈ پکڑا کیوں نہیں جاتا مارا کیوں جاتا ہے پھر انتیس ستمبر دوہزار تیس کو ایک دھماکہ ہوا پچاس لوگ اس میں شہید ہوئے وہ بھی جمعہ کا دن تھا اب یہ جو تین واقعات میں نے کوٹ کیے ان کو ہمیشہ ریاست کے طرف سے مذہبی شکل دیا جاتا ہے اور جاتا رہا ہے اور اس کا بھی ماسٹر مائنڈ شاید پکڑا گیا یا مارا گیا ہم نے کوئی ایسا سنن نہیں اب یکم نویمبر کو دوہزار چوبیس کو ایک واقعہ پیش آیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا اس کو پھر مذہبی شکل دینے کے بعد بجائے ایک اور دہشتگردی کا رنگ دیا گیا اور کہا گیا کہ اس میں جو ہے بین اللہ قومیات ہے اور ایک شدت پسند تجزیم کے ساتھ ہو پا گیا تو ریاست مجھے یقین ہے اس کی نتیجے میں شاید کچھ ایسے افراد کو پھر کچھ دن انکاؤنٹر کرے اور کہے کہ ماسٹر مائنڈ مارا گیا ہے میں ماسٹر کے عوام کے طرف سے بلوستان کے لوگوں کے طرف سے ریاست سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ تمام واقعات کا اکثریت یا شیعہ ظاہرین پر حملہ ہوتا ہے ماسٹر کے علاقے میں یا ٹیورسٹروں میں ماسٹر میں کیوں ہوتا ہے کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو ماسٹر کے سیاسی شعور سے خوف ہے ریاست کو ماسٹر کے تعلیمی میار سے خوف ہے اور ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہمیشہ ریاستی فیصلوں کے مخالف الیکشن میں رہا ہے شاید ماسٹر کے لوگوں کو اس شعور کا سزا دیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اتنے دن بعد میں اس لیے اپنا نکتے نظر پیش کر رہا ہوں کہ میں دیکھتا رہا کہ سیاسی لوگوں کا کیا اس تمام ایشوز پر بات ہوگا قبائلی جو سو کال آج کل پیدا ہوئے ہیں قبائلی لوگ کیا کہیں گے اور ریاست کے طرف سے جو آج وزیرالہ ہے وزیرالہ صاحب نے فرمایا کہ ہم بدلہ لیں گے خون کا آپ دیکھیں یہ تو ایک قبائلی بات ایسے لگ رہا ہے کہ وزیرالہ کر رہا ہے ریاست تو انصاف دلاتے ہیں اپنے شہریوں کو اپنے ان لوگوں کو جو ستم رسیدہ ہے جو انصاف کا طلبگار ہیں وہ ماں وہ نوجوان وہ بچے جو مارے گئے وہ ماں جو آج تک افسردہ ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مومن بچوں کے شہادت سے وہ ریاست ان تمام دہشتگردی کے معاملات کے راستہ روکنے کے بجائے اور جو لوگ اس تمام سے متاثر ہیں ان کو انصاف دینے کے بجائے وہ بدلہ لے کا بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے کا پولیسی یہ ہے کہ بلوستان میں امن امان کو مزید خراب کیا جائے اب اس میں ایک لہر چلا سیاسی قبائلی لوگوں کا مضمت کا میں ان تمام سیاسی قبائلی لوگوں کا جنہوں نام نیاد مضمت کرنے کے بعد ایک دن چلے گئے اور وہاں مگرمچ کی آنسو بنے ان سب کا میں مضمت کرتا ہوں اور میں آج ایک سوال کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی کارکنوں سے میں سوال کرتا ہوں تمام قبائلی رہنماوں سے اور پولیٹیکل پارٹیوں سے کہ آپ کے زبانی جو جمع خرچ ہے یا آپ پھر اگلے آنے والا الیکشن میں لائن میں لگے ہوئے ایجنسیوں خوش کرنے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں تو کل تو آپ بھی انہی متاثرین میں ہو سکتے ہیں آپ کا فیملی کے ممبر بھی ہو سکتے ہیں اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ قبائلی امایدین ریاست سے پوچھیں اپنے قبائلی طاقت کے ذریعے جمع ہو کہ یہ بلوستان میں بدامنی کے وجوہات ریاست اس کو جو ہے کو ذمہ دارم ٹھہراتے ہیں کیونکہ ریاست ہم سے وسائل بھی لے جا رہا ہے اور وہ سیاسی کارکن سے بھی میرا سوال ہے سٹوڈنٹ سے سوال ہے کہ وہ جو سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ جو منسلک ہے کسی نے کسی حوالے سے صرف پڑھتے اس لیے نہیں ہے کہ ان کو نوکری ملے اور سیاسی پارٹی جب میں اقتدار میں آئے دو نوکریہ دے حالانکہ ضرورت اس بات کا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اہل کلم ساتھ ساتھ نوجوان سٹوڈنٹس علماء اگر کوئی بچا کچھا ہے اور قبائلی امایدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آہندہ کیلئے سوچیں ایک قومی اجتماع کیلئے سوچیں اس کے بعد پھر وہ اپنے اپنے سیاسی پارٹیوں سے سوال کریں امایدین اپنے قبائلی رہنمائوں سے پوچھیں سیاسی کارکن اپنے لیڈروں سے پوچھیں کہ ان کے پاس اس صوبے کے لیے ایک نیشنل ایجنڈا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے لائیں ان اپنے سیاسی پارٹیاں اپنے آہ جو ہے کارکنوں کے سامنے جواب دے ہو آہ سٹوڈنٹس اپنے آہ امایدین کے ساتھ آہ سوال کریں کہ اگر اس طریقے سے زبانی جمع خرچ کر کے ہم مضمت کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ کچھ نکلتا نہیں ہے کچھ عزیبات پھر عملہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یا آہ یہ تمام لوگ جو ذاتی طور پہ پیش ہوتے اور مضمت کرتے ہیں اس تمام آہ قومی مملکہ میں اصولوں کا میار کا تائین ہوا ہے اور سب سے پہلے اخلاقیات میار ہوتا ہے اس کے بعد آئین اور قانونی سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اخلاقی طور پر یہ جو آج کا پارلیمنٹ ہے اس بات کھاک رکھتا ہے کہ وہ آئین کے اندر ترمین کرے جس طریقے سے فارم فورٹی سیون کے ذریعے ان کو لا کے مسلط کیا گیا ہے مثلا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں وہ گھروں سے آج بھی نہیں نکل سکتے وہ میمبر پارلیمنٹ کو ہے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کوئیٹا میں کہ اس شہر سے ان کا کوئی تعلق نہیں کسی گلی کو نہیں جانتے ہیں وہ آ کے اس شہر میں نمائندگی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اس ملک کے بھی نہیں ہے وہ اس پارلیمنٹ میں ان کو بٹھائے گیا کسی نہیں کسی وجہ سے ضرور کوئی بہت بڑا پالیسی ہوگا سٹیٹ کا حکومت تو ہے ہی نہیں حکومت ان لوگوں کا جو ہے نام پہ بنائے گیا مگر بنا اس کو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے اور چلا رہا ہے اخلاقی طور پہ ایک تو یہ آج کا پارلیمنٹ جو ہے یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنے آئینی ترامیم کا بات کرے دوسرا بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کئی پولٹیکل پارٹیز میں دھوکہ بازی کی اپنے لوگوں کے ساتھ سعودہ بازی کی اور سعودہ بازی کے نتیجے میں دو تیائی کو لوٹ مار اگوائے برائے ووٹ یہ سب کو استعمال کرنے کے بعد اس آئینی ترمیم کو انہوں نے دو تیائی کے شکل میں پاس کر رہا اب پتہ نہیں دو تیائی تھا یا نہیں تھا اب جہاں ایم پی ایز جہاں سینیٹرز اور جہاں ایمین ایز اس بات کا جو ہے الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو اغواہ کرنے کے بعد ان کے ووٹ لیا گیا ہے ایک تو اس کا یہ آئینی ایسیت اخلاقی ایسیت کھوڑ چکا ہے اور یقیناً آنے والے دنوں میں اس کو اگر کوئی جنیون الیکشن ہوئے اس کو ریویٹ بھی آ جائے گی ساتھ ساتھ پاکستان فرنان فلان سٹیٹ ہے ایک نیشن سٹیٹ نہیں ہے جس طریقے سے آئینی ترامیم ہوئے یہ مشکوک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو جالی حکومت بنایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ ایک سامراجی ایجنڈہ پہ آگے جائے گا اور ہم اس خطے کو میں اس خطے کو ایک بہت بڑے بوران میں دیکھ رہا ہوں جس بوران کے وجہ سے جہاں دس دس سال ڈکٹیٹر نے گزارا اب نئے آئینی ترمیم اور قانون سازی کے ذریعے پولٹیکل پارٹیز نے اسٹیبلشمنٹ کو پانچ سال ایک پالیسی کو تسلسل کے لیے نیا قانون جو ہے اس کو بھی ایکسٹینشن قانون آپ کہیں ہاں اب کچھ پولٹیکل پارٹی اب نیا جو قانونی جو ترمیم ہوا ہے جس میں آپ نوے دن تک کسی آدمی کو اگوا کر کے لے جائیں اور اس کو رکھیں اس میں وہ پارٹیاں جو اس قانون کو نہیں مان رہے وہ آئین سازی میں تھے اور آج نم آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جرم کے حصے دار ہونے کا باوجود لوگوں کو دکھا دے رہے تو جہاں آپ اس قسم کے ترامیم کریں گے وہاں اس ملک میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جو ہے آئینی اخلاقی اور قانونی بوران آنے والا ہے کہ جہاں لوگوں کو اٹھا کے آپ نوے دن تک گم گم کریں تو پھر یہ ملک تو ہمارے لیے نہیں نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس ملک پہ پچھلے پچھتر سال پہ سے مسلط ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولٹیکل پارٹیز جو اس وقت آئینی ترمیم کے حصہ تھے یا قانونی جو نیا قانون سازی ہوئی ہے اس کے حصے دارے اور ان سے ان کا سیاسی کارکن پوچھے وہ جواب دے ہوں گے اگر اس میں سیاسی کارکن ان سے نہیں پوچھیں گے تو پھر آیا ان سے قانون پوچھے گا ان سے آئندہ آنے والے تاریخ پوچھے گا جہاں تاریخ پوچھے گا پھر ہم اور آپ نہیں ہوں گے جو ظلم ہوگا پھر آج کے لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے ہم کو ایک مسنوعی انتظامی اور ایک جو ہے امن امان کا مسئلہ کے ذریعے لے جائے جا رہا ہے اس کا وجوہ تھی ہے جس کے میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جالی الیکشن اس لیے کرائے گیا کہ ایسے لوگ یا الیکشن ٹربونل کے محتاج ہو اور اپنے مو بند کریں یا پھر وہ ان اداروں کے مرونی منت ہو جو ان کو ہم پہ لاکے مسلط کر چکے ہیں یہ ایک بہت بڑے پالیسی کا تسلسل ہے یہاں ایک مسنوعی امن امان کا مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے پشتون علاقوں میں مذہبی شدت پسندی اور بلوچ علاقوں میں گڈ جو ہے ان کا نیشنل شدت پسندوں کو مکمل اختیار دیا گیا ہے تاکہ عام لوگ اپنے گھروں میں مورچ ازنوں اپنے بچوں کے سروں پہ بیٹھے رہے اور گلیوں میں پہاڑوں میں سہراؤں میں صوبے کا جو ہے اندر لوٹ مار رہے لوگوں کو مورچوں میں بٹھانے کے بعد لوٹ مار ہو جس طریقے سے بے درے اللاٹمنٹ پورے صوبے میں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سامراجی جو سازش ہے جس طریقے سے کونگو میں لوگوں کو آپس میں لڑانے کے بعد وہاں کے وسائل کو آج تک لوٹا جا رہا ہے سومالی ایسی طریقے سے اس کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے لیبیا کو خان جنگی میں ڈال کے وسائل کو ہمارے صوبے میں بھی ہے اب اس کا حال یہ ہے کہ میں میرا کل ایک میٹنگ ہویا کور کمیٹی کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کھلا خط تمام پولٹیکل پارٹیز ان کے لیڈرشپ جو سو کال منتخب نمائندے ہیں گو کہ صوبے کا نمائندگی نہیں کرتے مگر ان کا جو ہے نسل اور خون اس صوبے سے تعلق رکھتا ہے ان کو ایک خط لکھیں گے تمام قبائلی امائدین کو ہم خط لکھیں گے کہ ایک اوپن جرگاہ ہونا چاہیے ان تمام ایشوز پہ اور ریاست کو ایک علمیہ جاری کریں کہ اس صوبے کے اندر مسنوعی جو امنامان کے مسئلہ پیدا کیا ہے اس کو رکا جائے اب اگر ہم ہر واقعے کے بعد مضمت کریں زبانی جمعہ خرچ اس کے مطلب ہم سنجیدہ نہیں ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اور جہاں ہم سنجیدہ نہیں ہیں تو ہم یا ہمارے خاندان کے لوگ جو ہے اس بات کا پھر ہم جواب بھی دیں گے اور ہم زد میں بھی اس بد امنی کے آئیں گے ہمارے خاندان تو کانک کا قبرستان میں شریف قبرستان اس بات کا خند گوائی دیتا ہے کہ ریاستی دہشت گردی کہ بہت بڑے ہم ایک لہر سے گزرے اور آگے آنے والے دن کیا ہو مگر ہم سمجھتے ہمارے ذمہ داریاں ہیں ہم تمام آمائی دیت